آج ہم نے بنایا ہے بہت ہی مزے دار سٹیم روز بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور چاٹ مسالہ ڈال کے بہت ہی مزے کا چٹ پٹا سا تو چلے بڑھانا سٹارٹ کرتے ہیں بنانے سے پہلے آپ سے ایک ہی ریکرسٹ ہوتی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے تاکہ ہر انوائیلی ویڈیو آپ سے زیادہ زیادہ پہنچ سکے تو چلے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا ہے تین بڑے چمس دہیں اس کو آپ نے اچھے سے پھینٹ لینا ہے اس میں پانی نہ ہو پانی کے بغیر آپ نے دہی لینا ہے کیونکہ جو پانی کے بغیر دہی ہوتا ہے اس سے بہت اچھا سٹین ڈوز تیار ہوتا ہے اس کے بعد میرے پاس ہے ایک چمچ چاٹ مسالہ پیس میں ڈالوں گے تقریبا یہ آدھے چمچ سے بھی تقریبا تھوڑا میں نے بلیک بیپ لیا ہے یہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے لیں آوہ چمچ اس میں جائے گا زیرا اور دنیا کا پاوگا اس پر ضرورت اس میں جائے گا سالٹ نمک تقریبا ایک چمچ میرے پاس ہے درگلاسن کا پیسٹ یہ جائے گا یہ میں نے کوٹ لیا ہے اور اس کے بعد میرے پاس ہے لیمن اس میں یہ جائے گا لیمن آدھا لیمن کافی ہوگا اگر بڑے والے ہیں تو اگر چھوٹے والے ہیں تو آپ پھول اس میں ڈال چکتے ہیں اب اس کو مکس کر لیتے ہیں تو اب اس کو مکس کر لیتے ہیں یہ چار مسالے سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے ہمیں اس میں کوئی ریڈ میرچ وغیرہ اور کوئی تکام سالا بغیرہ آڈنی کرنا اس کو اچھے سے مکس کریں اس میں ہم اپنا چکن ڈپ کریں گے یہ بہت ہی مزے کا سٹین تیار ہوتا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں یہ بہت مزے کا تیار ہوتا ہے آپ تمزان نے یہ فرائی کے علاوہ اس کو اس طرح سٹین بنا کے کھائیں تو یہ حازمی کے لیے بہت اچھا ہے یہ بلکل مرینیٹ ہو چکا ہے اب اس کو تقریباً 3 سے 4 گھرہیں اس کو مرینیٹ کریں گے پھر آپ کو دکھاتے ہیں اس کو کیا کرنا ہے اس کو سٹیم کرنا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں اس میں لوگ کی اویل تقریباً 2 چمچ کے اویل لینا ہے ہمارا بلکل مرینیٹ ہو چکا ہے دیکھیں اس کو اچھے سے ہلا کے دوبارہ سے مکس کریں گے تو مکس کرنے کے بعد ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالتے ہیں اس پاس اپنا پائنی چھوڑ دیا ہے آناہ اپنے بلکلس ہو چکرا ہی ایسے پروں اس کو سٹیم کر رکھنا ہے اس کو سٹیم کرنا ہے تو یہ دیکھیں اس پی ریگو پر ٹکن رyears کاندیتی ہیں تو یہ دیکھیں اس Mikros qr تقریباً 5 منٹ کے بعد اس کو پارے ٹو Narro اس نے اپنا پوپھوڑ چھوڑ دیا ہے اسی پانی میں یہ سٹیم ہوگا اس کی سائیڈ ٹوڑی سی چیلی کر دیں ابھی پھر اس کو ڈکٹی لگا کے تقریباً پانچ سے دیس منٹ کے لئے دوسری سائیڈ سے پکاتے ہیں ابھی اس کو چیک کرتے ہیں دیکھیں چکن ہمارا تقریباً ہاف خوک ہو چکا ہے تو ابھی اس میں ہم دو ہری مرچیں ایڈ کرتے ہیں یہ میں نے دو ہری مرچیں لے گئے اس میں کٹ لگا دیا ہے یہ اس میں آٹ کریں گے یہ زائیڈ کے لگی ہیں ابھی اس کو تھوڑی دیر اور لگے گی تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لئے پھر اس کو ڈککندے دیں گے تو ابھی اس کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت کی پیاری ہشبوہ آ رہی ہے تک کہ وہ بہت کیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں سکیم ہمارا بلکل کیار ہو چکا ہے ابھی اس کو سرک کرتے ہیں سکیم ہمارا بلکل کیار ہو چکا ہے اس کی فائنل لپ بہت ہی مزے کا بنایا ہے اور اندر سے بہت جوسی ہے تو آپ یہ سٹین ڈوست ضرور ٹرائی کیجئے رمضان میں سپیشل یہ بہت مزے کا بنتا ہے آپ فرائی چیزوں سے فرائی ٹیکن کے علاوہ آپ یہ والا بنائیں تو بہت ہاظمی دار بنتا ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے نیکس ٹریسپ کے لئے ہمیں دیجئے تو اللہ حافظ